خاندان کا ادارہ تلپٹھ ہو کر رہ گیا ہے بنیادی طور پر اس کے لیے آئلی قوانین جو قرآن نے دیئے ہیں میں نے بارہا کہا کہ میں مسلمانہ نے بھارت کو سلام کرتا ہوں انہوں نے اپنی آئلی قوانین میں آج تک کوئی دخل اندازی نہیں ہونے دی جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ انیس سو باسٹھ میں ایک ڈکٹیٹر خود ساختہ فیلڈ مارشل اس نے آئلی قوانین کا آرڈیننس نافذ کیا جس کو سب نے کہا شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث جماعت اسلامی سب نے کہا یہ غلط ہے اسلام کی روح سے لیکن کوئی تحریک نہیں چلائی جان تو کیا دینی تھی کسی کے نقصیر تک نہیں پھوٹی وہ آرڈیننس سے قانون بن گیا اور ضیاء الحق صاحب گیارہ سال تک اسلام 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 پکارتے چلے گئے اس آرڈیننس کو ہاتھ نہیں لگایا قوانین جو کے دور ہے یہاں تک کہ انہوں نے فیڈرل شریعت کورٹ قائم کی اور کچھ سوسنے کا ذن میرے بارے میں ہو گیا تھا مجھے اپنی شورا کا رکن بنایا پہلے انہوں نے وزارت پیش کی تھی مرکزی میں نے کہا نہیں جناب میں ایک تو اس کا اہل نہیں ہوں کبھی ان میدانوں میں گیا ہی نہیں حکومت کے کوریڈورز میں میرا آنا جانا نہیں ہے میں اس کا اہل نہیں ہوں ثانیاں اصل حکومت فوج کی ہے آپ نے ہمیں کرنے کچھ نہیں دینا اور علام ہم پر آئے گا یہ ناکام ہوگا ہے اس لیے کہ اس سے پہلے کہ ایک منسٹری تھی جس میں جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کے مدرات تھے اور ان دونوں کو داغدار کر کے اس نے نکال باہر کیا تھا یہ کوئی کام نہیں کر سکے بھئی کام تم کرنے دو تو کریں تم تو کہتے ہیں میری کانسٹیچوینسی تو فوج ہے یہ تو فوج کو رادی رکھنا ہے بہرحال میں نے ان سے کہا تھا یہ یہ ہے دو جولائی سن بیاسی کی بات میں نے کہا آپ اپنے ماتھے پر کلنگ کٹی کل یہ پھر رہے ہیں اور مجھے خیال بھی آیا کہ میں نے یہ کیا کیا یہ تو میں نے تو محاورہ استعمال کیا تھا ان کی پیشانی پر محراب تھا میں نے سوچا یہ ناراض ہو نہیں ہوا وہ اس معاملے میں بہت تھڑے آدمی تھے بہت متحمل مزاج کہلے کیوں کیوں کہہ رہے ہیں آپ یہ میں نے کہا دیکھئے آپ نے فیڈل شیط کورٹ بنائی اس میں اپنے ہینڈ پکڈ علماء رکھے ققی عثمانی کس کا چوہیس ہے آپ کا پیر کرمشاہ کس کا چوہیس ہے آپ کا ملی غلام علی کس کا چوہیس ہے آپ کا اور اس کورٹ کے بھی ہاتھ باندھ دیئے ویسے تو یہ دو بیڑیاں پہنائی تھی اور دو ہتھکڑیاں لیکن میں اس وقت اپنی گفتگو کے حوالے سے صرف ایک کا ذکر کر رہا ہے آئلی قوانین پر بھی آپ کوئی بات نہیں کر سکتے میں نے کہا یہ کیا یہ تو انگریز میں نہیں چھیڑے تھے ہمارے اور بھارت کا مسلمان راڑ تک اس کی حفاظت کر رہا ہے میں نے کہا دیکھئے یہ غلام احمد پرویز نے بنوائے تھے جو ملکر حدیث تھا اور اس کا اثر تھا چونکہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان میں ڈپٹی سیکریٹری تھا کسی برکزی بیک میں وہ اس کے زیرے اثر جو ہے ایوب خان نے وہ خابانین بنائے اور میں نے کہا زیاو لقص ہے کہ وہ بھی زندہ ہے ابھی زندہ تھے وہ وہ عدالت میں آئے ثابت کر دیں کہ کتاب و سلمت کے خلاف کوئی چیز اس بھی نہیں ہے میں خوش برا خدا خوش برا یہ تو نہیں کہتا کہ جو میں کہو آپ کریں لیکن آپ نے عدالت کے ہاتھ کیوں بند کیے کہنے لگے کہ پھر ان خواتین کو کون مطمئن کرے گا میں نے کہا اگر آپ کا سوچ کا انداز یہی ہے تو یہ میرا اشتیفہ حاضر ہے میں آپ کی شورا میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں اشتیفہ دیکھر آگے میں جو حوالے سے بات کر رہا تھا وہ یہ کہ جب یہاں وہ ایجیٹیشن ہوا ہے اور میں دلی میں تھا اور میں نے انگریزی اخبار میں فوٹو دیکھا تھا کہ جس قدر عظیم ایک جلسہ بمبئی میں ہوا تھا کیپشن یہ تھا اخبار میں امامت گیدرنگ آف بمبئی مسلم محمت اور اس میں ظاہر بات ہے ایجیٹیشن کے اندر جانے بھی دینی پڑی سب کچھ ہوا پھر حکومت نے گھٹنے ٹیک دیئے کے نہیں اور صرف گھٹنے نہیں ٹیک ہے ناجیو کی یہ تقریر لوگ سبا کی ریکارڈ پر ہے کہ میں نے تو اس سے پہلے کبھی مطالعہ نہیں کیا تھا اب اس مسئلے پر مطالعہ کیا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیئے کسی مذہب نے نہیں دیئے یہ بات ہے جو اسے ماننی پڑی لیکن برابر آپ کر دیں گے تو خاندان کا ادارہ ختم ہو جائے گا اسی لئے فرمایا گیا الرجال قوامون علن نساء فالصالحات وقانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ مرد حاکم ہیں عورتوں پر نیک بی بی ام وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی اطاعت کرتی جاہر بات ہے کہ کوئی رائے ہے اختلاف رائے ہو گیا ہے شوہر اور بی بی میں بی بی دلیل سے سمجھا لے اپیل سے سمجھا لے جس طرح بھی سمجھا لے من والے ٹھیک ہے اور نہیں تو اسے شوہر کی بات ماننی پڑے گی فسالحات وقانتاتن وہی لفظ جو ابھی آپ نے پڑھا قانتیون ابل قانتات فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں تو نیک بی بی تو وہ ہے جو اپنے شوہروں کی اطاعت گزار ہے اس سے وہ بانڈ جو مضبوط رہتا ہے پھر اسلام نے اتنا منصفانہ نظام کیا ہے قائم میں نے آپ کے سامنے اقبال کا ایک مصرہ پڑھا تھا وہ جو ابلیس نے کہا کہ اثر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہونا جائے آشکار اشار پیغمبر کہیں زمانے کے تقاضہ یہ زمانہ ادھر جا رہا ہے مجھے خطرہ ہے اسلام آئے گا جو آج مش کو خطرہ ہے آئے گا چاہے اس سے پہلے لاکھوں مسلمان قتل ہو جائیں چاہے اس سے پہلے کروڑوں مسلمان قتل ہو جائیں تاتاریوں کے ہاتھوں بھی کروڑوں قتل ہوئے تھے لیکن پھر تاتاریوں نے مسلمانوں کو فتح کیا تھا اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا ہے آیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے باسمہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے ہو سکتا ہے اب بھی ایسا ہو جائے تو وہ ڈڑتے ہیں کہ یہ نظام آئے گا اس لیے اتنے خوف صدا ہیں جب اللہ نے مرد کو بنایا طاقتور زیادہ اور عورت کا حسن یہ ہے کہ وہ نازک ہو وہ کبھی کوئی حمیدہ پہلوان ہوتی تھی بھارت میں ایک اس نے جو کہا تھا کہ میں اس سے شادو کروں گی جو مجھے پچھاڑ لے میں کون پچھاڑے گا اس کو خود ہی پچھاڑ جائیں گے وہ تو عورت کا حسن تو نزاکت میں ہے لہذا بھاری بوجھ اس پر نہیں ڈالے ملک کا دیفنس مردوں کا ذمہ داری ہے نانفقے کی فرامی مردوں کی ذمہ داری عورت کی نہیں ہے عورت کا کام ہے گھر میں رہے شوہر کے لیے اچھا ماحول پیدا کرے اب اگر دن بر آٹھ گھنٹے عورت بھی کام کر کے آئی ہے کسی باس نے بھی جھڑک دیا ہوگا کچھ اور ہوگا تھکی تھکائی اور طبیعت تقدر لے کر آئی ہے مرد کا بھی یہی حشر ہے گھر میں جائیں گے تو کیا ہوگا لڑیں گے لیکن گھر میں رہی ہو عورت پھر بچے آ جاتے ہیں ایک بجے آگئے ماں باپ دونوں آئیں گے شام کو چھ بجے سات بجے آٹھ بجے بڑے بڑے شہروں میں تو وہاں پر دو دو گھنٹے تو لگتے ہیں گھر پہنچنے میں یہ بچے کیا کریں گے کس قسم کے تجربات کریں گے یہ سارا بیڑا خرق ہو رہا ہے عورت کے ذمہ نہیں ہے کام کرنا کہتے ہیں مجبوری ہے آپ اپنے سٹینڈر اور لیوینگ کو بڑھاتے جائیے بڑھاتے جائیے بڑھاتے جائیے دونوں کی سر توڑ بینت کے باوجود آپ کا جو ہے تقادہ پورا نہیں ہوگا اور اسی کو سکیڑ لیجے کمانا شہر کا کام ہے بیوی کا نہیں ہی الحلقات تحفظنی بآیات من القرآن ہی الحلقات تملؤنی بحب المصطفى العدنان ہی الحلقات تحفظنی بآیات من القرآن موسیقی